بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قواتین حضرات سب سے پہلے یہ نا آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں جی تو قواتین حضرات آپ نے یہ کلپ دیکھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان ریلوے اپنے جو مسافر ہیں ان کے سمان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اگر اس ٹرین کو صرف دو منٹ یا تین منٹ اور روک لیتے پلیٹ فارن پر تو یہ جیسے اس کا سمان پھینکا گیا ہے جیسے یہ کس حلال کی کمائی کا نہیں ہے جیسے ہم حرام کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں ایسے اس کو پھینکا گیا ہے ریلوے کو تھوڑا سی شرم و حیاء کرنی چاہیے اگر ڈریور صاحب یا سسٹن ڈریور صاحب گاڑی کو دو منٹ کے لیے روک دیتے یا گاڑ سے بول کے دو منٹ کے لیے روک لیتے گاڑی کو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی کچھ بھی نہیں ہونا تھا اور جیسے اس کو یہ اس آدمی کو ظلیل کیا گیا ہے سمان کے حوالے سے بلکل وہ شرم کا مقام ہے انتہائی شرم کا مقام اس میں اس کا کوئی ایسا سمان بھی ہو سکتا ہے جو ٹوٹنے والا ہو یا کوئی ایسا کیمیکل اگر خدا نہ خواستہ جیسے ڈرم پھینکے گئے کوئی ایسا کیمیکل ہوتا جس میں آگ لگ جاتی یا کوئی اس طرح کی چیز یہ جو لوگ سمان بک کرواتے ہیں وہ تو پھر یہ کبھی بھی ریلوے میں سمان ایسے بک نہیں کروائیں گے اور ہم ریلوے کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جو ریلوے کے ادارہ کے ملازمین ہیں وہ خود کو پتہ نہیں کیا فیڈال سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں ایسے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سمان بک کرواتے ہیں وہ ان کے حلال کی کمائی کا نہیں ہوتا یا ان کے لئے استعمال نہیں کرنا ہوتا اس سمان کو اور یہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ انتہائی شرمناک واقعہ یہ جہاں بھی ہوا یہ فیصلہ بات کا واقعہ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ انتہائی شرمناک ہے خدا کے لئے تھوڑا سا احتیاط کریں کیسے وہ آدمی وہ ساتھ ساتھ گاڑی کے چل رہے ہیں کہ خدا رہا گاڑی کو روکے میرا سمان اتار دیں خدا رہا گاڑی کو روکے میرا سمان اتار دیں وہ ہم ریلوے کے علا فسران سے جو ایسی کے تھنڈے اٹھار کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو بھی کھینچا جائے جو یہ گیریج املا ہے گیریج بہنے لیں یا کم اس کم گاڑی کو اتنی دیر کے لئے روکا جائے کہ اگر گاڑی ایک گاڑی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے اگر تین منٹ اور رک جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ